بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ شعبان کے مختلف نام ہیں جو کہ علماء اکرام نے رکھے شب برات شب مغفرت شب رحمت شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں لیلت النصفی من شعبان کہا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں میں نکلی تو آپ بقی یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے میں نے ارس کیا ہاں مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا یعنی یہاں بقی آیا ہوں یہ دعا کرنے کی رات ہے بے شک اللہ تعالیٰ ماہ شابان کی پندرمی تاریخ کو رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جہنم سے برات ہے تو اس پر شب برات شب مغفرت علماء اکرام نے اس کا نام رکھا میرے نبی کی زبان سے اس کا نام نہیں نکلا اب اس کے نام سے لوگوں نے خرافات بنا لی اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث سے نہیں جڑے ہوئے اب شب برات میں صلاة التصوی کی جماعت ہو رہی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ نفلوں کی تو جماعت ہوتی ہی نہیں اور یہ لوگ صلاة التصوی کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں اس رات میں کوئی عبادت بندگی مخصوص نہیں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے لیکن اس کا عمل کوئی نہیں بتایا مثلا کوئی صلاة التصوی کی جماعت کروا رہا ہے کوئی آتشبازی کر رہا ہے کوئی دے گے پکا رہا ہے تو احساب کوئی عمل نہیں بتایا اس طرح اس میں اتنا غلو ہو گیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں اور کچھ علمانے تو اس کا اتنا رد کر دیا کہ اس رات میں کوئی فضیلت ہی نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس رات کی فضیلت کی احادیث بہت زیادہ ہیں اتنے کسرہ سے ہیں کہ ان سب کا جمع ہو کر کم از کم حسن لی غیری ہی تک پہنچ جاتی ہیں حسن لی غیری ہی سے کوئی عمل تو ثابت نہیں ہوتا عمل ثابت ہوتا ہے صحیح احادیث سے روایات میں آتا ہے شابان کی پندرمی شب میں بھاری تعداد میں گنہگاروں کی بکشش کر دی جاتی ہے لیکن ان لوگوں کی بکشش نہیں ہوتی کینا رکھنے والا کتہ رحمی کرنے والا تہبن پاجامہ تخنوں سے نیچے لٹکانے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا شراب کی عادت رکھنے والا اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا اس رات آپ اللہ کا ذکر کریں مخصوص عمال یہ ہیں نماز تلاور ذکر اور دعا اللہ تعالیٰ سے آنسوں کے ساتھ اپنے مغفرت طلب کریں روزے کے بارے میں ابن باجہ کی یہ روایت اومو لیلہا و سومو شہرہا یہ روایت شدید ضعیف ہے اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ یہ نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے تو یہ بدت بن جائے گا اگر کوئی نفری روزہ مستحب سمجھ کر رکھنا چاہے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے الحاصل یہ کہ شابان کی پندرمی شب مبارک شب ہے اس میں نمازیں پڑھنا ذکر و تلاوت میں لگنا چاہیے باقی حلوے کی بابندی کرنا پتیاں زیادہ جلانا قبرستان میں ملے لگانا چراغان کرنا آتش بازی پھل جھڑی پٹاخے چھوڑنا یہ امور خلاف شراح ہے اور پیدت ہیں اللہ تعالیٰ نے مبارک رات نصیب فرمائی تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ شکر وزار بندے بنتے اور عبادت و عطاعت میں لگتے لیکن شیطان نے عبادت سے ہٹا کر بھی دات میں لگا دیا شیطان ہمیشہ اپنے کوشش میں لگا رہتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فی امان اللہ